کلکل اسی طرح سے اور حضرات بھی تھے اصحاب تھے جو ان لوگوں کو پہشانتے تھے مثال کے طور پر جناب حضرت ابو طفیل کہ جو خاتم الاصحاب ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں وہ خاتم الاصحاب ہیں لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ان خاتم الاصحاب کو کہ جو سب سے آخری صحابی ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے طویر عمر اتا فرمائی ان کو رافضی بھی کہا گیا غالی بھی کہا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مفرد شیعہ تھے یعنی کٹر شیعہ تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو پھر کافر بھی کہا جائے گا تو صحیح مسلم کے روایت آپ کے سامنے ہے جلد نمبر چھے اور ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کا اور صفحہ نمبر 349 اور 340 ہے اور حدیث نمبر ہے 7037 ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبع کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا جیسا لوگوں میں ہوتا ہے اب یاد رکھیں کہ جناب حضرت ابو طفیل خدا صاحب میں سے وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت حضیفہ اور اقبع کے لوگوں میں سے اس کا مطلب ہے اقبع کے لوگوں کو وہ بھی پہچانتے تھے اب یہ جھگڑا تھا یہ شخص کون ہے تو ایک الگ نشست میں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا چاہتا تھا پوچھنا اور در حقیقت یہی وہ افراد تھے کہ جو پوچھتے تھے اور اگر یہ کہیں کہہ دیتے تو حضرت حضیفہ کی جان کو خطرہ بھی ہوتا تو ابو طفیل سے روایت ہے کہ اقبع کے لوگوں میں سے ایک شخص اور حضیفہ کے درمیان کو جھگڑا تھا جیسے لوگوں میں ہوتا ہے تو یہ کوئی عام قسم کا جھگڑا نہیں تھا یہ وہی تھا کہ منافقوں کا کہیں وہ نام تو نہیں لے دیتے وہ بولا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اصحاب اقبع کتنے تھے یعنی وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ اصحاب اقبع کتنے تھے لوگوں نے حضیفہ سے کہا جب وہ پوچھتا ہے تو بتا دو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اور لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ آدمی اصحاب اقبع میں سے ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ اقبع والے کتنے تھے تو بتا دو اس کو انہوں نے کہا اب یہ کس نے کہا تو یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ جناب حضیفہ نے کہا جبکہ یہ شخص کہہ رہا ہے انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے وہ تیرے سوہ چودہ آدمی ہیں تو جملہ حضیفہ کی جانب سے ہے لیکن دیگر روایت میں ایک الگ صورت میں ہے جو انشاءاللہ تفصیل سے الگ ڈسکس کیا جائے گا تو یہاں پر حضیفہ کی جانب سے ہے یہ جملہ انہوں نے کہا ہم کو خبر دی جاتی تھی رسول اللہ سے کہ وہ تیرے سوہ چودہ آدمی ہیں اگر تو بھی ان میں سے ہے تو وہ پندرہ ہیں اور میں قسمیہ کہتا ہوں ان میں سے بارہ تو خدا اور رسول کے دنیا اور آخرت میں دشمن ہیں اور باقی تینوں نے یہ عذر کیا جب ان سے پوچھا گیا اور ملامت کی گئی کہ ہم نے تو رسول اللہ کے منادی کی کہ اقبع کے راستے نہ آؤں کی آواز بھی نہیں سنی اور نہ اس قوم کے ارادے کی ہم خبر رکھتے تھے اور اس وقت پیغمبر خدا سنگستان میں تھے پھر چلے اور فرمایا کہ اگلے پڑاؤں میں تھوڑا پانی ہے تو جو مجھ سے پہلے تو مجھ سے پہلے کوئی آدمی پانی پر نہ جاوے جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو کچھ منافق وہاں پہنچ چکے تھے آپ نے ان پر اس دن لعنت فرمائی تو معلوم ہوا کہ ان کو اور افراد بھی جانتے ہیں اور حضرت خزیفہ نہ فقط یہ کہ وہ جانتے تھے کچھ اور لوگ بھی جانتے تھے لیکن کیونکہ حضرت خزیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہ ٹارگر بنے ہوئے تھے ان کی جان کو خوف تھا اور وہ خود اظہار فرما چکے کہ اگر میں بتاؤں تو میں قتل کر دیا جاؤں گا ظاہر ان کے سامنے بہت واضح مثال تھی جناب حضرت مالک ابن نویرہ کی کس طرح سے انہیں قتل کیا گیا سر کو کٹ کے کس طرح سے اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے اس پر کھانا پکا کے کھایا لوگوں نے ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا تو حضرت خزیفہ کے لئے بھی ظاہر ان موضوعات کو ڈسکس کرنا بہت مشکل تھا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائیں گالی گلوش اور شرابے سے سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان موضوعات کو ڈسکس کرنے کا اصل حدف یہی ہے کہ عموماً ان موضوعات کو لے کر ہم پر حملہ کیا جاتا ہے جو چھوٹی داستانیں بنائی جاتی ہیں اور شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ان موضوعات کو ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ کبھی اگر ان موضوعات کو کوئی اور شیعہ عالم یا ذاکر بیان کر دے تو کوئی شور نہ کیا جائے جو کچھ یہاں پر بیان ہوا وہ سب معتبر کتب اہل سنت سے اور ان کے علماء کی کتابوں سے نقل ہوا خصوصاً اس وقت جو نقل ہوا سب کتب احادیث اور تاریخ ہی سے نقل ہوا